سبسکرائب کیا چینل اور سبسکرائب کیا لائے گا اسلام علیکم عزیزتو البہتالبات جماعت دوہوں کے پانچوں سبخ ذرائع بلاغ اور تاریخ اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے امید ہے آپ کو پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں اس کے پانچ اہم نقاط ہیں ذرائع بلاغ کا تعرف ذرائع بلاغ کی تاریخ ذرائع بلاغ کی ضرورت ذرائع بلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ اور مطالعہ نہ پیشہ ورانہ شعبے مطالعہ پیشہ ورانہ شعبے چلے شروعات کرتے ہیں ذرائع بلاغ کی تاریخ اب اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ مغلیہ دور میں بیہار میں خید پڑھنے کی خبر دلی تک کیسے پہنچی ہوگی اس پر غور و فکر کر کے دلی کے حکمرانے ہیں جو انتظامات کیوں گے اسے بیہار تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا یعنی ایک خبر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچانے میں جو درکار وقت ہے اور اس کے اوپر لیے گئی جو تفصیلات ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ذرائع بلاغ کیا ہے ذرائع بلاغ کا تعرف ذرائع بلاغ میں ذرائع اور ابلاغ دو الفاظ ہیں یعنی ایک ذرائع یعنی ذرائع کی جمع اور دوسرا ابلاغ ابلاغ یعنی کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ پہنچانا ابلاغ کے معنی دور تک پہنچانا عام طور پر یہ تبلیغ اسی سے منسلک ایک لفظ ہے کسی معلومات کو ہم کسی ذریعے سے دور تک پہنچا سکتے ہیں پرانے زمانے میں بادشاہ کو خبر پورے ملک میں پہنچانے کے لئے کافی وقت لگتا تھا گاؤں گاؤں منادی کروائے جاتی تھی ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پرد کے ذریعے خبر کا سفر جاری رہتا یعنی خبر کو پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہے جسے ابلاغ کہتے ہیں اور پرانے زمانے میں یہی چیز کو پہنچانے کے لئے کافی وقت درکار ہوتا تھا مزارہ ابلاغ کی تاریخ بھارت میں انگریزو کی آمد کے بعد چھاپا خانہ اور اغبارات کا آغاز ہوا اغبارات کی وجہ سے شائع شدہ خبریں ہر طرف پہنچنے میں مدد ملنے لگی اغبارات معلومات اور علم کا اہم ذریعہ بن گئے یعنی بھارت میں انگریزو کی آمد کے بعد چھاپا خانہ اور اغبارات کا شروعات ہوئی تھی اور اغبارات کی شائع شدہ خبریں ہر طرف پہنچنے لگی اور اسی وجہ سے ہر طرف خبروں کا ایک جال پھیل گیا اور معلومات اور علم کا ذریعہ بن گئے اغبارات کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے سے سمجھیں گے اغبار خبر سے بنا ہے خصوصاً خبرِ اداریے رائے اممہ اشتہارات تفریحیوں دلچسپ معلومات پر مجتمل مقررہ وقت میں موجود جو تمام چیزیں ایک ساتھ پیش کرنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے اغبار ہے یعنی کہ ہم اغبار کسے کہہ سکتے ہیں جس میں تمام قسم کی جو شائع شدہ تقسیم کی جانے والی نشریات جو ہے وہ اغبار کہلاتی ہے اغبارات مخامی خومی اور عالمی نوعیت کی مختلف خبریں مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں اغبارات کیا کام کرتے ہیں مختلف قسم کی مخامی خومی اور عالمی نوعیت کی خبریں مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں اغبارات موجودہ زمانے کے روجانات کے اندراج کا تاریخی دستاویز ہے یعنی اس دور میں جو ہونے والے اندراجات ہیں رو جانات ہے اس کا کیا کرتے ہیں یہ اندراج کرتے ہیں اس کا تاریخی دستاویز بن جاتے ہیں اغبارات کی ابتدار آغاز اسوی صدی سے قبل مصر میں سرکاری حکم ناموں کی کندہ تحریر عوامی جگہوں پر لگائی جاتی تھی یہ دیکھیں عشق کے زمانے میں بھی ایسی ہی کندہ تحریریں پہلے لگائی جاتی تھی اور یہی چیز فیرون مصر کے زمانے میں سرکاری حکم ناموں کی کندہ تحریریں عوامی جگہوں پر لگائی جاتی تھی خدیم رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا اور وہ کاغذ مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا یعنی مصری حکم ناموں میں سرکاری حکم ناموں میں کندہ تحریریں ہوتی اور خدیم رومن میں کیا جاتا سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا اور اسے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جاتا جس میں ملک اور دارول حکومت کے واقعیت کی معلومات ہوتی یعنی ملک کی معلومات اور دارول حکومت کی معلومات جولیس سیزر کی نگرانی میں نکلنے والا ایکٹا ڈائرینہ روزانہ کے واقعیت نامی اقبار روم میں عوامی جگہ پر چسپا کیا جاتا تھا یہ جولیس سیزر کو نے یہ روم کا ایک بہت بڑا حکمرہ گزرا ہے اور اس کے زمانے میں روزانہ کے واقعیت ایکٹا ڈائرینہ کے نامی اقبار کے نام سے روم میں عوامی جگہ پر چسپا کیا جاتے تھے یہ لوگوں تک سرکاری احکامات پہنچانے کا موستر ذریعہ تھا یعنی سرکاری احکامات روم میں ایکٹا ڈائرینہ کے ذریعے پہنچا جاتے تھے ساتھوی صدی اسوی میں چین میں سرکاری احکامات عوامی جگہ پر تقسیم کیا جاتے تھے یعنی ساتھوی صدی اسوی میں بھی اس کا رواج ہو گیا تھا اور چین میں عوامی جگہ پر سرکاری حکم نامے وغیرہ پہنچا جاتے تھے انگلینڈ میں لڑائیوں یا اہم واقعات کے ورق وقتاً فوقتاً تقسیم کی جاتے تھے یعنی انگلینڈ میں بھی لڑائیوں کے اور اہم واقعات کے اوراق تقسیم کی جاتے تھے سرائے یا مہمان خانے میں خیام کرنے والے مسافر مخامی لوگوں کو دور دراز کی باتیں مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے تھے دیکھیں پرانے زمانے سے ہی سرائے اور مہمان خانوں کا ایک نظم رہا ہے اور جب بھی مسافر آتے تو لوگ ان کے خریب جمع ہو جاتے اور جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے مسافر کیا کرتے وہ دور درازی جو باتیں ہوتی اسے مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے بادشاہوں کے نمائندے مختلف جگہوں پر موجود ہوتے جو تازہ ترین خبریں دربار میں پہنچانے کا کام کرتے تھے یعنی بادشاہ اگر دلی میں بیٹھا ہے اور دکن سے کوئی خبر دینا ہے تو یہاں سے ان کے ہر کارے برابر خبریں وہاں پر پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے پہلے دیکھتے ہیں بنگال گزر بھارت میں پہلا انگریزی اقبار 29 جنوری 1780 کو شروع ہوا بھارت میں پہلا انگریزی اقبار کب شروع ہوا 29 جنوری 1780 کو کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر یا بنگال گزر اس کا نام کیا تھا پہلے تو نام رکھا گیا تھا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر بعد میں اسے بنگال گزر کا نام دیا گیا اور بنگال گزر کے نام سے اقبار معروف ہوا اسے جیمز آگسٹس ہکی نامی آئریش شخص نے شروعات کی تھی جیمز آگسٹس ہکی یہ آئریش تھا آئرلینڈ کا رہنے والا تھا اور اسی نے اس اقبار کی شروعات کی تھی بنگال گزر کی درپن درپن نامی اقبار 1832 اسپی میں ممبئی سے جاری کیا گیا جس کے مدیر بالشاستری جامبے کرتے یعنی 1832 میں کونسا اقبار جاری ہوا تھا درپن کان سے ممبئی سے اس کے مدیر کون تھے بالشاستری جامبے کر درپن کے شماروں میں خبروں کے ذریعے سیاسی معاشی سماجی اور تہذیبی تاریخ کا پتہ چلتا ہے یعنی درپن میں جب شروعات میں جب خبریں شائع ہونا لگی تو اس میں کون کونسی خبریں تھی سیاسی معاشی سماجی اور تہذیبی مثلا کمپنی سرکار کے تین علاقوں کے حساب کتاب کے فیرست ان ممالک پر روس کی جانب سے حملہ ہونے کا اندیشہ شہر کی صفائی کے لئے تنظیموں کا تخارر یعنی ایک تو تینوں علاقوں کے حساب کتاب کی بات تھی پھر روس کے حملے کی بات تھی پھر شہر کی صفائی کے تنظیموں کا تخارر ہندی بیوہ بیواؤں کی دوبارہ شادی کلکتہ میں تھیٹر کی ابتداء راجہ رام مہن رائے کی انگلستان میں کارکردگی اس سے اس دور کے حالات پر روشنی پڑتی ہے پہلے مراتے اخبار درپن کے مدیر کی حصیت سے بالشاستری جنبے گر کو اولین مدیر کہا جاتا ہے چھے جنوری کو ان کے یوم ولادت کے موقع پر مہاراشر میں یوم صحافت یعنی پترکار دن منایا جاتا ہے اگلا اخبار دیکھتے ہیں پرباہ کر اس اخبار کی ابتداء بھاؤ مہاجنے کی جس میں فرانس کی بغاوت کی تاریخ انقلاب فرانس اور عوامی فلاہ و بہبود کے نظریے کے خائل گوپال حری دیشمک کے سماجی اصلاح پر مبنی سو خطوط شائع ہوئے یعنی پرباہ کر کہ ابتداء کس نے کی تھی بھاؤ مہاجنے اس میں کون سے واقع تھے سب سے پہلا فرانس کی بغاوت کی تاریخ کے مطالق اس میں معلومات تھی اور اس کے علاوہ عوامی فلاہ و بہبود کے نظریے کے خائل جو گوپال حری دیشمک ہے ان کے سو خطوط بھی شائع کیے گئے تھے گیانو دے گیانو دے یعنی یہ اغبار ہے جو اٹھارہ سو بیالیس میں شائع ہوا تھا گیانو دے اب ہم دیکھیں گے کہ گیانو دے کے علاوہ اور کون کون سے اغبار دین بندوں غرہ اس سال شائع ہوئے تھے یہ اٹھارہ سو بیالیس ایشری میں ایشیا اور اٹھارہ سو اکان میں یورپ کا نقشہ چھاپا گیا یعنی یہ پہلا اغبار ہے جس نے یورپ اور ایشیا کا نقشہ چھاپا تھا مراتے اغبارات میں سب سے پہلے تصویر شائع کرنے کا سہرہ بھی گیانو دے کے سر بنتا ہے یعنی سب سے پہلے تصویر کس نے شائع کی تھی گیانو دے نے شائع کی تھی اپنے اغبار میں بجلی کی مدد سے خبر پہنچانے والی مشین ٹیلی گراف کے اٹھارہ سو باوان میں شروع ہونے کی معلومات بھی گیانو دے سے حاصل ہوتی ہے یعنی بجلی کی مدد سے جب خبر پہنچانے کا تاریخ کار شروع ہوا تھا سب سے پہلے ٹیلی گراف کی اجاد ہوئی تھی تو اس خبر کو اٹھارہ سو باوان میں گیانو دے نے شائع کیا تھا بھارت میں پہلی مرتبہ ریل کی شروع ہونے کی خبر گیانو دے میں چاکیا محسوبہ کی سرخی تلے شائع ہوئی تھی اٹھارہ سو ستہون کی جدو جہتی خبریں بھی اس اغبار میں شائع ہوتی رہی اغبارات سماجی اصلاح کا اہم ذریعہ ہوتے تھے مثلا اغبار اندو پرکاش انہیں بیواؤں کی دوبارہ شادی کی زبردست حمایت کی دین بندو بہوجن سماج کا ایک اہم اغبار تھا اندو پرکاش میں کونسی خبر شائع ہوئی تھی بیواؤں کی دوبارہ شادی کی حمایت میں خبر شائع ہوئی تھی اور ایک اغبار ہے دین بندو دین بندو یہ کس کا اغبار تھا جسے مہاتمہ مجھوٹی با پھولے کے معامل کرشن راو بھالے کر نے شائع کیا تھا جاری کیا تھا یہ بہوجن سماج کے رخ کے اکاسی کرتا ہے اس اغبار سے ہمیں اس دور کے بہوجن سماج کے حالات کا پتہ چلتا ہے کیسری اور مراتھا آزادی سے پہلے کے زمانے میں بھارتی اغبارات کی تاریخ میں کیسری اور مراتھا اغبارات سنگے میل مانے جاتے ہیں یعنی کیسری اور مراتھا ایک ایسے اغبار تھے بہت ہی بڑے اغبار مانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھارتی آزادی کی کوشش میں مل کے پتھر کے طور پر کام کیا تھا 1881 میں گوپال گنیش آگر کر اور بال گنگہ دھر تلک نے اغبارات شروع کیے تھے بال گنگہ دھر تلک نے کون سو شائع کیا تھا کیسری اسے یاد رکھیں یہ آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے دو ہے ایک مراتھا ہے جسے گوپال گنیش آگر کرنے اور کیسری بال گنگہ دھر تلک نے شروع کیا تھا یہ اغبارات اس دور کے سماجی اور سیاسی مسائل کو منظر عام پر لانے لگے یعنی ان اغبارات کے ذریعے سماجی اور سیاسی مسائل منظر عام پر آ گئے تھے ملکی حالات ملکی زبانوں میں موجود کتابیں اور انگریزوں کی سیاست جیسے موضوعات پر کیسری نے لکھنا شروع کیا یعنی بھارت کے حالات کیسے ہیں اس کے بارے میں بھارت کی کتابیں انگریزوں کی سیاست ان تمام پر کیسری میں لیکھ آنے لگے تھے موجودہ اکیسی صدی میں اغبارات جمہوریت کے چوتھے ستون کے حصے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں یعنی اکیسی صدی میں اغبارات جمہوریت کا چوتھا ستون بن گئے ہیں رسائل مخررہ وقت میں شائع ہونے والے نشریاتی عدب کو رسائل کہا جاتا ہے یعنی رسائل کا ایک وقت مخرر ہوتا ہے جیسے کہ ماہ نہ ماہ ہفت روزہ پندرہ روزہ تو یہ اگر دس تاریخ کو آئے گا کسی مہینے کی تو اگلے مہینے کی بھی دس تاریخ کو ہی آئے گا یا اس کے ایک دو دن خریب میں دو ماہی سہ ماہی شش ماہی اور سالانہ رسائل کا شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ غیر مخررہ جریدوں کے خسمے بھی رائج ہے جن کے شائع ہونے کا وقت تہے نہیں ہوتا جدیز زمانے میں کہیں اخبارات نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ اخبار جاری کیا جسے خائرین کی بھرپور حمایت حاصل ہو رہی ہے شاید آپ نے کبھی پڑھا ہوگا بہت سارے اخبارات یہ اخبار کی طور پر آ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو الیکٹرونک میل یا پھر آپ کو وہ ہاتھ سیف وغیرہ پہ بھی آویلیبل ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ پر آویلیبل ہوتے ہیں بالشاستری جامبیکر نے مراتی زبان میں پہلا مہنامہ دگ درشن جاری کیا تھا پہلا اخبار بھی بالشاستری جامبیکر مدیر تھے اور اس کے بعد دگ درشن یہ مہنامہ بھی انہوں نے جاری کیا رسالوں میں ہفتہ روزہ پرگتی انیس سو انتیس اسیسوی کی کافی اہمیت ہے جس کے مدیر درمبک شنکر شیجڑ کر تھے یعنی پہلا رسالوں میں ہفتہ روزہ کونسا تھا پرگتی انیس سو انتیس میں شائع ہوا تھا انہوں نے پرگتی کے ذریعے علم تاریخ سماجی تحریک اور مہاراشتری کی تاریخ جیسے موضوعات پر کسرس سے مضامین لکھے پرگتی میں کون سے مضامین شائع ہوتے تھے علم تاریخ جریدی اور رسائل جاری ہیں جیسے مراتی میں بھارتی اتحاس آنی سانسکرتی مرات وڑا اتحاس پریشت پترکہ وغیرہ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے